اسلام علیکم ناظرین برڈ فارمنگ ٹپس چینل سے خوش آمدد کافی عرصے کے بعد آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں اور یہ مسکوی ڈک اسے مگ بھی کہتے ہیں اس کے حوالے سے اس کی ہم نے فارمنگ شروع کی ہے کیونکہ ابھی دو چوزیں نکلیں وہ بھی آپ کو دیکھاتے ہیں ابھی تھوڑا موسم تھنڈا ہو گیا ہے ایک شروع کر دیں گی یہ اور یہ خود ہی انکیبیٹ کریں گی چوزیں خود ہی نکالیں گی ان کے لیے یہ تھوڑا سا یہ پانی مارا بنایا ہے ان کو تھوڑا سا پانی چاہیی ہوتا ہے یہ بس کھیلنے کے لیے ایسے زیادہ گند نہیں کرتی ساف ستری ہے بہت اس کا جو ایگ ہے انڈہ ہے وہ بہت طاقت والے ہیں اس کا گوشت بھی بالکل سی مرغابی کی طرح ہے جو مرغابی ہے جنگلی مرغابی ہوتی ہے اس کی طرح اس کا گوشت ہے بہت لذیذ ہے اور طاقت والے ہیں اور کافی بیماریوں میں استعمال ہوتے ہیں اب اس کی فارمنگ شروع کی ہے آپ کو ڈیٹیل دیتے رہیں گے انشاءاللہ ابھی آپ کو چوزیں دکھاتے ہیں ان کے یہ دو چوزیں ان کے یہ ہمیں ٹرائی کے طور پر لکھ روائے ہیں مشین میں ابھی انشاءاللہ وہ خود ہی ایج کرے گی وہ خود ہی نکالے گی جو فیمیل ہے وہ خود ایک پر بیٹھ جاتی ہے چوزیں ساتھ ساتھ پر اس پر خود ہی چوزیں کو جو فیمیل ہے وہ پالتی ہے اس نے آواز سن لی سی چوزیں کی ادھر آگئی ہے ایک جو ہے نا یہ اپنے انڈے کے نکالے چوزیں اس کو پچھانتی ہے یہ اب اندر سے آواز آئی ہے جو ادھر آگئی ہے باقی کو چھوڑ کے یہ اس کے انڈے تھے جس سے یہ چوزیں نکالے ہیں یہ ان کا میل ہے بڑا ہے کبھو پہ تین چار کے جس کا جو گوشت ہو جاتا ہے اس کا گوشت کے حساب سے بہت اچھی ہے یہ چوزہ نکلنے سے دیکھے پانچ مہینے چھ مہینے کے اندر جاتی ہے تین چار کے جس گوشت کر جاتی ہے یہ گوشت کے اور انڈے کے حساب سے بہت ہی اعلی چیز ہے اس کا گوشت جو بڑے بڑے ہڈلز ہیں وہاں پہ کافی مہنگا وہ کڑائی بنا کے دیتے ہیں دوزار کی پچیسوں کی کلو اس کی کڑائی بنا کے دیتے ہیں مگ کی مسکوی ڈک